موسیقی ہالیلویا مسیح خلام کے بابر کے جلالی اور پرفضل نامے آپ سب پر خلام کے سلامتی ہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ ورشپر انزلہ روبن اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتفل میلوڈی ٹو گاڈ خدا کے لئے جوانی کراک ہم خداون کی شکر گزائی کرتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو خداون چاہتا ہے کہ آپ کے نوجوان بیٹے بیٹیاں آپ کے بچے بچپن ہی میں آپ خداون کو دے دیں کیونکہ خداون چاہتا ہے کہ ان سے اپنا کام لے جیسے ہنہ نے بڑی منت اور سماجت کر کے خداون سے یہ دنخواست رکھی کہ تو مجھے اولاد دے اور تو جو مجھے اولاد دے گا وہ میں تجھے دے دوں گی اور جو اس نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا اور جب اس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور خداون بھی اس کے وعدہ کو اور اپنے وعدہ کو نہ بھولا اور خداون نے سیمیل کو بہت زیادہ بلیسنگ دی اور وہ ایک بابرکت اور خدا سے ڈننے والا راستباز شخص تھا اور سیمیل کی زنگی پر جب ہم غور کریں تو وہ بڑا وفادار اور کم ایج میں اتنا وفادار کہ وہ بہت چھوٹا ہی تھا جب اس کی امان نے اسے ایلی کاہن کی خدمت کے لیے رکھ دیا اور چھوڑ دیا کہ تو نے کاہن کی خدمت کرنی ہے تو ہم خداون کی شکر گزائی کرتے ہیں خداون جو وعدوں میں سچا خداون ہے خداون کے سب وعدہ ہاں کے ساتھ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی جو اولاد ہے آپ کا جو فرزند ہے وہ خداون کو دے دیں کیونکہ خداون چاہتا ہے کہ خداون ان سے اپنا کام لے خداون کے شکر گزائی کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوتھ فل ملوڈی ٹو گارڈ میں بہت سے پرستار بہت سے یوتھ اور ڈیفرنٹ خداون کے عظیم خادمین بھی آتے ہیں جو کہ خداون کے زندہ کلام کو ہمارے زندگیوں میں شیئر کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ خداون کا کلام ہمارے زندگیوں میں کتنا زیادہ ضروری ہے آج بھی بڑی بلیسٹ پرسنالیٹی بہت کم عمر بہت ہی ٹیلینٹیڈ اور بلیسٹ ووکل کے مالک یہاں پر موجود ہیں خدا نے بہت بلیسٹ کیا ہوا ہے بردر یشوہ مشتاق جو کہ اس میں بڑے چھوٹے ہیں اور ان کے گیت آپ نے تقریباً سنے ہوں گے بڑے بلیسٹ گیت اور بہت زیادہ لوگوں نے ان گیتوں کے وسیلہ سے برکت پائی جو کہ بہت خوبصوری گی تھا نجات سب سے پہلے آیا پھر میرے یسو اور ہم ہیں بچے ریسنٹلی لانسٹ ہونے نے کیا بڑے خوبصورت گیت ہیں آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں بردر یشوہ مشتاق کو اپنے پروگرام میں یشوہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام یوتفول ملوڈی ٹو گاڈ میں اور سنائے کیا حال ہے فیملی سب ٹھیک ٹاک ہے خدا ہم کی شکر گزائی کرتے ہیں اور آج آپ کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یشوہ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ نے ان کے گیتوں کو سنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت آواز ہیں ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے کس طرح یہ موٹیویٹ ہوئے کس طرح خدا انہیں ان کے دل میں ڈالا کہ یہ خدا ان کی ستائش کریں ایدھر ایٹ ووز گوڈ گفٹڈ یہ بلیسنگ انہوں نے کیا پولش کی کیسے خدا انہیں ان کے دل میں ڈالا یہ خدا کی طرف سے انہیں ایک توفہ ملا اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ کس طرح یشوہ کی لائف میں میرا چھوٹا بھائی ہے بہت کم ایج میں خدا انہیں اس کو بلیس کیا اور چن لیا اس سب کے بارے میں جانیں گے اس کی تیسٹمنی کے بارے میں اس کی انسپریریشن کے بارے میں کیسے خدا انہیں اس کے دل میں اس بات کو ڈالا اس خدمت کو ڈالا لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور جتنے آج ویرز ہمیں دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گے اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سپیشلی یہ پروگرام دکھائیں کیونکہ آج کے جو ہماری گیسٹ ہیں وہ خود بھی بہت کم ایج کی ہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن ان کی بلیسنگ بہت بڑی ہے کیونکہ خداوند قد پر نظر نہیں کرتا یہ ہمیشہ یاد رکھے خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے اور خداوند جس کو چاہتا ہے اس دنیا میں اگر اپنی ٹیکنالوجی فمول وغیرہ کو چھوڑ کر بھی ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ہے اور وہ زندگی صرف خداوند جس مسیح کے ساتھ ہے اور جو لوگ اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں ان کی زندگی بہت ہی فروٹ فل ہو جاتی ہے خداوند کے شکر گزائی کرتا ہے یہ دعا کریں گے دعا میرے انمائی یہ شواہی کریں گے ہم نے سر کو جکایا ہے خداوند کی حضوری کو محسوس کرے تو جس کو جسم پا اور سر کو گیا ہے ہم کریں سارے ہم یہاں گے دنگی لے اس نحن بہت ہے ہم کھ ساکتا ہے ہم ہم یہاں پر جماع وقت آپ کو چھوڑ کریں گے تو جلال دیکھوں تیری باتے کو کھرسکے ایک دان بڑی بڑکا دان جتنے لوگ ہیں گرگ توڑا Özانہ دیکھیں ایک دان تیکھیں ایک دان دیکھیں ایک دانTOش پر ایمان لانے والے ایک دان دیکھیں ایک دن جتنی باتے مجھے یہ تو کیاں خدا ان کے شکر گزاری ہو بڑی خوبصورت دعا کیا میں اس بات پر خوش ہوں کہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو چرچ بھیجیں یا ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ نہیں ابھی یہ چھوٹے ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو یہ اس بات کو سیکھ جائیں گے کبھی بھی بڑا ہو کے وہ نہیں سیکھے گا آپ جو اس کو فیڈ ابھی کریں گے سو وہی تناور درخت بنے گا سو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بڑے چھوٹا سا لیکن وہ اس چیز سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے یشوہ ہم بچوں کو کہہ دے نا کہ دعا کا نہیں ہمیں شرم آتی ہے انہیں گیت کا کہتا ہے نہیں ہمیں شرم آتی ہے سو ہم خدا ان کا کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو خوشی سے فخر کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے میں بڑی خوش ہوئی کہ نہ صرف بچہ صرف اچھا گات ہے اس نے بڑی اچھی دعا بھی کیا یعنی اس کی spiritual life مجھے اس میں فیل ہوا اچھا اکثر بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گانا سیکھ لیتے ہیں انہیں دعا کا کچھ پتا نہیں ہوتا کلام کا انہیں پتا نہیں ہوتا وہ بس صرف گانے کے لیے آتے ہیں اور گانا ختم بس انہیں کچھ نہیں کرنا لیکن گانے کے ساتھ یعنی worship کے ساتھ گانا یہ دنیاوی گانا نہیں worship کو گیت گانے کی بات کر رہی ہوں جب آپ گیت گاتے ہیں اس کے ساتھ خدا کا کلام ہونا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اور دعا دعا جو ایک ایسی کنجیل جو سارے بندروازے کھول دیتی ہے تو دعا کا زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سو یشوا سب سے پہلے تو ہمیں بڑی زیادہ خوش ہوئے کہ آپ یہاں پر رہے ہیں اور آپ بالکل میں جب یہ یشوا ہمارے پاس یہاں پر آئے تو میں صحیح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو بالکل میری طرح کے ویڈیو میں تھوڑا زیادہ بڑے لگتے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹی اور کم عمر میں ہے اور بہت اچھی بات ہے ہم اس چیز میں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے اسی طرح آپ نے کام کرتے جانا ہے خداوند کو اپنا آپ دے دیا ہوا ہے اسی طرح خداوند وفادائی سے چلتے رہنا ہے سو آپ کا پہلا گیت کون سا تھا نجات ہی پہلا گیت تھا جی جی نجات اور آپ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ نجات گیت جیسے ہے واقعہ اس نے بڑے لوگوں کو نجات بخشی بڑا خوبصورت گیت آپ نے گایا سو کیسے یہ بات دل میں آئی کہ مجھے ورشپ کرنی چاہیے یہ دل میں کیسے آیا کسی سے انسپائر ہوئے کیونکہ آپ کے بڑے بھائی بھی گاتے ہیں بھائی راشد بھی گاتے ہیں سو ایدر وہ آپ کی انسپریشن تھے کہ گھر میں کوئی فیملی پہلے کوئی ورشپ کرتا تھا بہت اپر برکتنامی آپ صبح کو اسلام اور میں خدا ان کا بڑا شکر کرتا کہ جس نے مجھے دن بکشایا تھا اور آج کا یہ لما بکشا کہ میں آپ پر بیٹھ سکو اور برکت ٹی وی کے سارے ٹیم کا جنہوں نے آج ہمیں انوایٹ کیا تاکہ ہم ادھر آئیں اور میرے بڑے بھائی جو تھے وہ گاتے تھے اور ان سے میں انسپائر ہوا انہوں نے مجھے کیا موٹیویٹ اور میں نے ان کے ساتھ گایا پہلے میں جب پرپ کلاس میں تھا پہلے میں نے تب سکول میں گایا تھا پرس سونگ اپنا اور بار میں میں سر کے پاس گیا سر سلیمان امانت کے پاس اور اب میں ریگلر جانہوں پرپرلی آپ سیکھ رہے ہیں سر سلیمان سے سیکھ رہے ہیں اوکے بڑا اچھا منز آپ بڑی آپ نے بتایا کم ایج میں ہی آپ نے پرپ کلاس سے تقریباً آپ نے سٹارٹنگ کیا منز بھائی سے آپ انسپائرڈ ہوئے آپ نے یہ گیت نجات گایا اور بڑا خوبصورت آپ نے اس کو گایا ہے میں ابھی اس کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ برکت اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے ورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو بچے جتے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے بڑی اچھا انسپیریشن آج یہ پروگرام بڑا موٹیویشنل ہے انسپیریشنل ہے آپ کے لئے تاکہ آپ بھی انسپائرڈ ہو کہ یشوا کی بہت کم ایج ہے بہت چھوٹا ہے اور اتنی کم ایج میں وہ خدا ان کی پرستش کر رہا ہے خدا ان کی ہم شکر گزائی کرتے ہیں سو ہم ضرور آپ سے یہ نجات والا گیت بھی سنیں گے اس کے بعد پھر آپ نے کونسا گیت کی ہے ابھی ترکتیں گیت کر لیا ہیں اس کے بعد میں نے کیا تھا میرا یسو اور ابھی ڈیسنٹلی کیا ہے ہم ہیں بچے یسو مسیح کے سو وہ تو بڑا خوبصورہ سنڈے سکول کا گیتہ آپ بچے اس گیت کو سنیں اور ان گیتوں کو سنیں آپ کو بڑی بلیسنگ ریسیو ہوگی سو اس سے پہلے کہ میں چاہوں کہ کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا یہ نجات والا گیت شیئر کریں ضرور یہ گاہ کے ہمیں سنائیں لہو مسیح کا میری نجات بن کے بہار لہو مسیح کا میری نجات بن کے بہار بند چشموں کو شفاؤں کے بند چشموں کو شفاؤں کے جس نے کھول دیا لہو مسیح کا میری نجات بن کے بہار جان دے کر وہ میری جان بچانے نکلا جان دے کر وہ میری جان بچانے نکلا بوجھ بھاری میرے گناہ کا اٹھانے نکلا میرے ہیسے کا دکھ میرے مسیح نے ہس کے سہا بند چشموں کو شفاؤں کے بند چشموں کو شفاؤں کے جس نے کھول دیا لہو مسیح کا میری نجات بن کے بہار لہو مسیح کا مطلب ہی ہماری نجات بنا اس سے پہلے ہم گناہ میں تھے ہم تاریکی میں تھے اس کے لہو نے ہمیں دھوک کر پاک اور ساف کر دیا خدا کی شکریہ بزائی کرتے ہیں بڑا خوبصورت آپ نے گایا اور یہ شکریہ ساتھ آپ سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں کس کلاس میں آئے ہیں نائیت کلاس میں آئے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساتھ آپ نے سٹیڈی کانٹینیو رکھی ہی اور اسی کو آگے آپ کانٹینیو بھی رکھیں سو کیا بڑا خوبصورت وکل آپ کا تو کچھ پرہیس کرتے ہیں کھٹی چیزیں نہیں کھاتے کرتے ہیں بڑے سٹیکٹھ باری کا ورشیپر ہے سوٹ کھٹی چیزیں نہیں کھاتے تو اسے مزاج ہیں آپ کا ٹھیک ہو گئی یہ بہت اچھی بات ہے اور پریکٹس کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں پریکٹس میں دن میں دو سے تین گھنٹے کرتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اور سٹیڈی کو بھی ساتھ ساتھ مینج کریں یہ بڑی اچھی بات ہے بچوں کو جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کا پروگرام سپیشلی بچوں کے لیے بہت یونگ بچوں کے لیے ہیں دیکھیں وہ ایک سمٹیمز ہے یہ شوی ہے اسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے سٹیڈی کو تھوڑا بوجھ بنا لیا ہے کہ اب بچے پڑھائی کر رہے ہیں تو یہ ایکٹیوٹیز نہیں کر رہے ہیں وہ باقی دنیاوی ساری ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں لیکن جب انہیں چرچ کے کام کہیں یا انہیں دعا کے حوالے سے کہیں کہ بچوں کو بائبل ٹیچنگ کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں مشکل ہو جاتا ہے یہ بڑا اچھی بات ہے بچے نے اپنی دنیاوی سرکولر سٹیڈیز کو بھی کانٹینیو رکھا ہے بڑا اچھا ان کا وکل آپ نے گیت کو سنا اور مجھے امید ہے بڑی بلیسنگ کو رسیب کیا ہوگا اور جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو یہی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ ورشپ کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو کانٹینیو رکھیں خدا انہوں کو بڑا بلیس کرے گا وقت ہوتا ہے کہ ہم ایک شارٹ بریک لیں شارٹ بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر بہت اچھی اچھی باتیں کلام سے ہم جانیں گے کہ جس طرح خدا انہیں یشوہ کو بلیس کیا خدا انہوں کو بہت سے اور نوجوان بچوں کو بھی اپنے جلال کے لئے اپنے کام کے لئے استعمال کریں ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک خدا کے لئے جوانی کاراب خدا کے لئے جوانی کاراب ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتفل میلوڈی ٹو گارڈ خدا کے لئے جوانی کاراب اور آج ہمارے ساتھ بڑے سپیشل گیسٹ ہیں بردر یشوہ جو کہ بڑے خوبصورت ان کا وقل ہے بہت بلیسٹ ہیں اور خدا ان کی خیرم بڑی نوجوانی سے بھی کہلیں بہت بچپن سے ہی کر رہے ہیں خدا انہیں بڑا بلیسٹ کیا ہوا ہے ایک قویسٹن میرے دل میں آیا کیونکہ میں نے اس کو دیکھا تو یہ میری طرح ہی ہے ایج میں بھی کام ہے فیزیک میں بھی ویک بھی ہے کافی کمزور سا ہے میں چاہوں گی کہ میں سے یہ قویسٹن کروں کیا یشوہ کبھی ایسا ہو کیونکہ آفٹر لائک ریکارڈنگ تو آپ کو کافی لائف پرگرام پر بھی بلایا ہوا ہوگا کیا کبھی کس نے ایسا کہا تو بہت چھوٹے ہو کبھی کس نے کہا کیا کہا آپ تھرہا سا میں آری ساتھو ایکسپریننس شیئر کرنا چاہیں گے جی کہا کہ ویڈیو میں زارہ بڑا لگتا ہے میرا بھی یہی پرابلم ہے ایون یشوہ مجھ سے ابھی شیئر کر رہے تھے کہ میں آپ کو بھی نہیں پچھانا یہ پرابلم تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ خداوند اپنا کام لینا جانتا ہے سمٹیمز آپ کو لوگ حکارت کی نزگاہ سے بھی دیکھتے ہیں میں نے پرسنلی کیا بچوں سے اس نے کیا کرنا ہے کبھی ایسا کس نے کہا میرے ساتھ ایسا بھی ایکسپریننس ہوا کہ میں ایک میٹنگ پہ گئی افتر دائد میٹنگ مجھے جنس پاسٹر نے بلایا تھا انہوں نے باندھ مجھے کہا ساری تو میں نے کہا پاسہب ایسا کیا وہ آپ مجھے ساری کیوں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جب آپ ورشپ کرنے سے پر جب آپ کا ویلکم کہہ جا رہا تھا تو آئے وہ سہیں کہ انہوں نے ہم نے کسی اور کو بلانا تھا یہ انجلا کو نہیں آئے یہ کتنی چھوٹی اس نے کیا گانا ہے اور کہتے ہیں میرے دل میں بڑی غصے میں تھا ہمارا اتنا بڑا ایوینٹ اور یہ کوئی بچی سی کو اٹھا کے لے آئے ہیں انہوں نے ایسا جلال خداوند کے نام کو ملے کیونکہ کلام فرماتا ہے یہ نہ زور سے ہے نہ طاقت سے ہے بلکہ خدا کے روح سے ہے اگر زور اور طاقت کا ہوتا تو پھر میں اور یشوا تو کبھی نہ کر سکیں یعنی جو تھوڑی فیزیک میں ہیلتھ میں اچھے ہوتے تو وہ کر پاتے لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے یہ زور اور قوت کا کام نہیں یہ خدا کے روح کا ہے اور جو خدا کا روح آ جاتا ہے تو وہ ہماری کمزوری میں ہماری شاہزوری بن جاتا ہے میں زور بخشتا ہے انہوں نے مجھے بعد میں کہتا ہے میں نے کہا پھر جب تم کنٹینیوسلی گیت گاتی رہی اور میں جب تمہاری ایج اور ہیلتھ دیکھیں تو میں نے کہا شاہد یہ بچی ابھی گھرے گی ابھی گھرے گی لیکن تم تو کنٹینیوسلی گاتی رہی سو یہ سارے زت و جلال خداوند کے نام کو ملے اور یشوا کے ساتھ ریلیٹڈ آج میں بڑا اچھا ایک ٹاپک بھی میں چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا پہلے سیمیل کی کتاب کو دیکھیں آپ سب ہی سٹوری سے واقف ہیں میں نہیں چاہوں گی کہ میں سٹوری کو فل آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن یشوا یہ آپ کے لئے بھی ہے میرے لئے بھی ہیں اور جتنے بچے آگے آنا چاہے ہیں ان کے لئے بھی ہے ایک موٹیویشنل میسیج ہے یہ بڑی ایک اچھی سٹوری ہے اس میں یہ ٹاپک بھی ہے بڑا پیارا کہ اگر ہم خداوند کی خدمہ وفاداری سے یشوا نہیں کرتے تو خداوند ہم سے بہتر کو لے آتا ہے میں جب یہ کیا تو پھر مجھے یہ ایک حوالہ بڑا موٹیویشن بنتا ہے میرے لئے جتنے بچے ہیں میں دیکھ رہے ہیں نوجوان پرستش کرنا چاہتے ہیں اور کم ایج میں آرہے تو میں ان کو یہ سٹریز کے ایک موٹیویشن دیکھ کہ کلام فرماتا ہے کہ خداوند انسان کے دلوں پر نظر کرتا ہے تو یشوا کے لئے بھی ہے میرے لئے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے اسٹوری سے آپ سب ہی واقف ہیں کہ خداوند نے پہلے ساؤل کو چنا وہ بادشاہ تھا لیکن جب ہم خداوند کی خدمت یشوا وفاداری سے نہیں کرتے جب آپ وفاداری سے خدا کی خدمت نہیں کرتے خداوند آپ سے بہترین کو لے آتا ہے خدا کا کام کبھی بھی نہیں رکھتا اگر آپ اس گھومرن میں بیٹھیں کہ مجھ سے اچھا کوئی گاہ نہیں سکتا مجھ سے اچھا کوئی بجاہ نہیں سکتا تو آپ غلط ہیں اپنی اس تنکنگ میں خداوند اپنا کام لینا جانتا ہے خداوند وشتی ملکہ کے جگہ آستر کو لانے کی قدرت رکھتا ہے خداوند نے اپنا کام لینا ہے وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے خداوند نے جب داؤت کو چنا میں یشوا کے لیے کہوں گی کہ خدا نے داؤت کو چنا بہت کام ایج میں اور میں یہ ایک گیت بڑا گاتے ہوں میں انہوں داؤت بنا دیتوں تو مجھے پرسنلی وہ گیت بہت پسند ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے بھی یہ کہا آپ گیت میں بڑی چینج ہے بہت بڑی آتی ہیں اور سامنے آپ نے بہت چھوٹی ہیں لیکن کلام فرماتا ہے اگر ہم دیکھیں داؤت کو جب مسا کیا جاتا ہے سو لکھا ہے جب سیمیل نبی کو خدا نے بھیجا خدا کا روح جب ساؤت سے نراز ہوا خدا خفا ہوا جب اس نے حکم عدولی کی نافرمانی کی سو پھر خدا نے کہا کہ میرلی کسی اور کو مسا کر کسی اور کو بادشاہ بنا اب سیمیل نبی جو ہے وہ جاتے ہیں کہ وہ ایک نیا بادشاہ بنائے وہ بادشاہ بنانے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے فیلس سیمیل اس کے بارہ باپ کی ہم چھٹی ساتھویں آیت پہ بلکہ دیکھیں گے پر خداون نے سیمیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے نا پسند کیا ہے کیونکہ خداون انسان کی ماند نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا پریز گارڈ اب یہاں پر ایسا واقعہ داؤت کے اور بھی بھائی تھے بہت ہی قدعور تھے جنگ جو تھے بڑی ان کی پرسنالٹی تھی بڑی اچھی بارڈی وغیرہ ہوگی یقیناً اگر جنگ جو تھے ان کا ایک اچھی پرسنالٹی ہوگی قدعور ہوں گے خوبصورت ہوں گے تو سیمیل نے سوچا کہ اگر بادشاہ بنانا ہے تو خداون نے اسے بہت کام لینا ہے وہ اس کے بڑے بھائی کو اس کے جتنے بھائی تھے سب کو مسا کرنے لگا لیکن خداون کی کالنگ آئی کہ نہیں 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 ان کو تو نے مسا نہیں کرنا اب سیمیل انتظار میں تھا کہ کون ہے جس کو خداون چاہتا ہے کہ وہ اپنی خدمت اس سے لے پر خداون نے سیمیل کو منع کر دیا کہ تو ان کی قد کی بلندی کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ قدعور ہے یہ اچھی ان کی ریپورٹیشن کہلیں گے ان کی پرسنالٹی سوری میں کہہ سکتے ہوں کہ ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے قدمے بھی اچھے ہیں خوبصورت بھی ہیں تو خداون نے اسے کہا کہ یہ میرے حضور میں نا پسند دیدہ ہے میں ان کو ابھی پسند نہیں کرتا میں انہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں چون رہا کیونکہ خداون انسان کی معلوم اب انسان کی اور خدا کی سوچ میں اور نظر میں بڑا فرق ہے ہم لوگوں کی ان کی وہ دیکھیں فین فالوینگ دیکھیں ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں دنیا کی تینکنگ ہے اور یہ سچ ہے ہم کسی کے فین فالوینگ دیکھیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہی ورشپر ہے یہی کوئی بہت بلسفل آدمی ہے لیکن خداون کہتا ہے میں انسان کی طرح نظر نہیں کرتا میں فین فالوینگ پر نظر نہیں کرتا میں دل پر نظر کرتا ہوں ایمین یہاں پہ کہتا ہے میں انسان کی طرح ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا کہ کیا یہ قدمے چھوٹا ہے یہ کمزور ہے یہ دبلہ ہے یہ پتلہ ہے خداون اس چیز پر نظر نہیں کرتا خداون دل پر نظر کرتا ہے اور خدا دعوت کے لئے کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے دل کے موافق ملا اب جب خدا نے اسے روک دیا تو جب ممتسو جو تھا خدا کا بندہ جب اس نے کہا کہ اب خدا میں کس کو مسا کروں اب ایسا ہوا کہ جو دعوت کا بات تھا اس نے کہا کہ یہی میرے سب سے خوبصورت نوجوان بڑے خوبصورت بیٹے ہیں انہی کو بادشاہ کے لئے مواقسوس کر اس نے کہا کیا تیرا کوئی اور بیٹا ہے اس نے کہا ایک ہے جو چرواہا ہے چرواہا جو بھیڑ بکریاں شرات ہیں ان کو کہا جاتا ہے اور بڑی یہ کم تر ایک کہنے پروفیشن کہا جاتا ہے کہ چرواہا اسے ایک سمال بھی آتی لوگ بڑا اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں لیکن خدا نے اس کو پسند کیا کیونکہ وہ بھیڑوں کو کیونکہ خدا نے فیوچر میں اسے یہی کام لینا تھا تاکہ وہ خدا کی بھیڑوں کی گلہ بانی کرے اور یہاں پر نچلی آیت میں جو ہم نیچے دیکھتے ہیں سو خدا نے سیمیل سے کہا یسی سے کہا یہ یسی کے بیٹے تھے یعنی دعوت جو تھا یسی کا بیٹا تھا تو سیمیل نے خدا نے سیمیل کے دل میں ڈالا اور سیمیل نے یسی کو کہا کہ جو تیرا بیٹا رہ گیا اس کو بلا اور جب وہ آیا تو خداون نے یہاں پہ کلام اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداون نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمیل نے تیل کا سنگ ڈالا اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداون نے اس کو اتنا بلسٹ کیا اور یہی مین بات یہ تھی کہ خداون آپ کے قدر کی اندازہ کو انہوں نے دیکھتا اگر آپ دیکھیں تو یشوا بہت کام ایج میں آج بہت سے بچے ہیں اگزامپلز ڈیفرنٹ خداون نے آپ کو دیئے میں ہیں کہ بہت کام ایج میں خداون کے صدمت کریں کیونکہ خداون دلوں پر نظر کرتا ہے اور خداون کو جب اس کے دل کے موفق کوئی پسند آ جاتا خداون نے زبردست سورما بناتا اور داؤ جو جانے میں زبردست تھا بہت اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہی تھا اور نوجوان لڑکا تھا ایک اگلی آیت میں جب وہ جاتی جولیت کو فتح کرنے جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رنگ تھا محض لڑکا یعنی بہت کم ایج جیسے یشوا کی ہے جب بہت کم ایج کا لڑکا تھا لیکن جب خداون آپ کے ساتھ ہے تو آپ پھر ہر ایک جنگ کو جی جاتے ہیں اور یہاں پہ اس نے کہا کہ تو بالا اور برچی لے کر میرے پاس آتا ہے لیکن میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیعت کی ہے میں یسو نام سے آتا ہوں ایمن حالیلیہ مجھے امید ہے کہ آج کے پیغام سے بڑی بلیسنگ پائے ہوگی جو اسپیشلی میں دیکھنے والے بچوں کے لیے بھی اور اسپیشلی یشوا آپ کے لیے بھی ہم نے اس چیز کو شیئر کیا کہ خداون نے آپ کو بلیسنگ دی ہے جیسے داؤت کو دی ہے خداون نے آپ کو بلیسنگ دی ہے جیسے خداون نے موسیٰ کو بلیس کیا تھا یہ اگر سیمیل کو دیکھیں تو وہ بچپن ہی سے بڑا بلیس تھا خداون نے اس وقت سے آپ کو بڑی اچھی بلیسنگ دی ہے اسی میں بڑھتے جائیں خداون کا کام اسی طرح کرتے جائیں بڑی خوبصورت آواز ہے اور اس آواز کو صرف خداون کے جلال کے لیے استعمال کریں امین میں چاہوں گی کہ آپ بڑے ینگ ہیں تو آپ بچوں کو کیا مسید دیں یوت کو کیا مسید دیں چاہیں گے کیونکہ آپ بڑی اچھی ورشپ کرتے ہیں تو جو بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ اچھا مسید ذرا دیں میں مسید بچوں کو اور یوت کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں خداون کا اپنا نجات دیں دبنا ہے تو آپ کے کام ہو جائیں گے اور آپ کے جتنے بھی بندروازے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے امین اول درجہ خداون کو دیں خداون آپ کو بلیس کرے گا بہت خوبصور پہل بہت چھوٹی ایز میں خداون نے اس کو چنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداون آپ کو بلیس کرے تو یہ بہت اچھا وقت ہے اور خداون نے جیسے اس بچے کو بلیس کرے خداون چاہتا ہے کہ بہت سے اور نوجوان اٹھیں اور خداون کی خدمت کریں کہ خداون کی آتا ہے ایک پیڑی ایسی آئی گی جو خداون کی تمجید کرے گی تو ابھی وقت ہے کہ آپ خداون کو اپنا آپ پیش کریں اور اس سے پہلے کہ ہم اس پرگرام کی کلوزنگ پری کریں ہم چاہیں گے کہ یشوہ کا ایک اور گیت بڑا خوبصورت ہے ہم وہ گیت بھی اس سے سنیں اور بلیسنگ کو ریسیب کریں یشوہر دم میرے نال ریندار پاں میں سکھ دکھ ہوئے ہر حال ریندار میرا یشوہر دم میرے نال ریندار او دیاں صفتہ ہر کوئی گاوے عجب ہے او دیشان کاملی سونو تک دا ہمیں میرا او امان او دیاں صفتہ ہر کوئی گاوے عجب ہے او دیشان کاملی سونو تک دا ہمیں میرا او امان ہر گل سچ سچ تے کمال کے ایندار پاں میں سکھ دکھ ہوئے ہر حال ریندار میرا یشوہر دم میرے نال ریندار پاں میں سکھ دکھ ہوئے ہر حال ریندار کیونکہ اس کا وعدہ ہے تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائی سب تے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے کبھی تنہا اکیلا نہ چھوڑوں گا وہ وعدوں کا سچا خدا رمد ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ امین آئیے وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں جتنے نوجوان جتنے بچے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے اوپر انویٹیشن ہے خداوند کی طرح سے خداوند چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں تاکہ خداوند کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح جیسے چھوٹا بھائی یشوہ خداوند کی تمجید کر رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی خداوند کی تمجید کریں سوائیے وقت ہے کہ خداوند آج آپ کے لئے کالنگ کرنے کو ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سوچ و خیالات کو خداوند کے سپورٹ کریں اور کسی کمپوٹیشن میں نہیں آئیں یہ میں بات کہنا چاہوں گی جتنے پیرنٹس دیکھیں وہ کسی کے کمپوٹیشن میں اپنے بچوں کو ریڈی نہ کروائیں اس طرح مائنڈ سن کو ریڈی کروائیں کہ وہ خداوند کی پرستش کریں اور جب آپ اس مائنڈ سینگے خداوند آپ کو بہت سر بلند کرنے کو ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں فیملیز دیکھ رہے ہیں ان گھرانوں کے لئے اے باپ ہم تیرے برکت کو چاہتے ہیں عظیم جلالی خداوند اللہ شکر کے ربی ہو پاک خداوند آئے آسمانی پتا ہم تیرے حضور شکر گزائی کرتے ہیں تو جو ہم سے محبت رکھتا ہے تو نے ہمیں یہ اے خدا حق بکشا ہے کہ تجھے آئے ابا کہہ کر پکار سکے آئے خدا عظیم ہم تیرے شکر گزائی کرتے ہیں آج کے دن کے لئے اس پروگرام کے لئے آئے خدا جس کے وسیلہ سے بہت سے نوجوان اپنی زندگی آئے خداوند تجھے دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آئے خدا ہم امان رکھتے ہیں کہ بہت سے بچوں نے آئے خداوند آج یہ اہد کیا کہ وہ تیسا چلنا چاہتے ہیں نوجوانوں نے اپنی زندگی تجھے دی ہے کیونکہ ترہ کلام فرماتا ہے کہ آئے خدا تو انسان کی طرح نظر نہیں کرتا آئے خداوند آ تو دلوں پر نظر کرتا ہے آئے خداوند آ اور جو تجھے دل کے موفق مل جاتا ہے آئے خدا تو اسے اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا ہے آئے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تُو ہماری قد و کامت پر آئے خدا نظر نہیں کرتا بس چھولے اور بلس کر آئے خداوند آ تیرے بندہ کے لئے آئے خدا بیٹے یشوا کے لئے تیرے بلسنگ کو چاہتے اور اس کی خدمت کی حدود کو بڑھا جیسے یہ قد و کامت میں بڑھتا ہے تیرے جلال میں بڑھتا جائے آ خدا تیرے عرفان میں بڑھتا جائے یہاں پا خدا جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان گھرانوں کے لئے آ خداوند بچوں کے لئے تیری بلسنگ کو چاہتے ہیں آ خداوند کیونکہ تُو چاہتا ہے کہ نوجوان اپنا آپ پیش کرے آج وقت ہے کہ جتنے لوگ جتنے نوجوان ابھی تک خداوند کے پاس نہیں آئے وقت ہے کہ خداوند آپ کو بلاتا ہے خداوند آپ کے لئے کالنگ کرتا ہے خداوند کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے آئے میری بیٹی میرے پاس لوٹ آ کیونکہ مجھے تیری فکر ہے میں نے تیرے لئے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے میں نے تمہیں اپنے خون سے خرید لیا ہے تم میرے ہو اس لئے دنیا کی بھیڑ میں اپنے آپ کو خدا تو ہمیں فرماتا ہے کہ ہم دنیا کی بھیڑ میں نہ کھوئیں تو ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تمہیں ہماری لئے توبہ کا دروازہ کھولا ہے جتنے بچے آج ریپینٹ ہونا چاہتے ہیں خدا تمہیں ان کو معاف کیا ہے ان کی خطاؤں کو بخش دیا خدا تمہیں ان کی خطاؤں کو گھٹا کی ماند مٹا ڈالا ہے اور خدا انہیں فضل دے کہ اسی طرح وفاداری سے تیرے ساتھ چلتے لیں تیرے بندہ پاسٹر سالک جون برکت صاحب کے لئے حضرت کی حدود کو بڑھا تاکہ اسی طرح تیرا کام اور تیرا نام بڑھتا جائے اور خدا لوگ برکت پائے یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پہ آئے بیٹے خدا یسو المسیح کے نام سے آمین بہت اچھا لگا آپ کو خدا نے بہت بلس کیا ویسٹے بلسٹ اور مجھے امید ہے جتنے ورزہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی خدا نے بہت بلسٹ کیا ہوگا آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے اپنی بلسٹنگ کو ریسیب کیا ہے پھر ملیں گے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ ایک نیو گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیں یوتفل میلوڈی ٹو گاڈ خدا کے لئے جوانی کا راگ only on bird کا ٹیلیویزم یوتفل میلوڈی ٹو گاڈ یوتفل میلوڈی ٹو گاڈ خدا کے لئے جوانی کا راگ خدا کے لئے جوانی کا راگ خدا کے لئے جوانی کا راگ خدا کے لئے جوانی کا راگ